اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو بیانِ حود علیہ السلام بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو ان پر ہوئی جا کہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آدھ کی طرف بھیجا ہم نے حود علیہ السلام کو وہ بولا اے خوم بندگی کرو اللہ کی کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے تم سب جھوٹ کہتے ہو حود ان لوگوں کو نصیت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے اور کہتے اور وہ یاد کرو کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے خوہ میں نوح کے اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ سو یاد کرو احسان اللہ کے شاید تمہارا بھلا ہو اور اس خوہ میں جو دراز خطے خط ان کا چار سو گز کا لانبہ تھا اور عوصد والوں کا دو سو گز اور وہ سب سے چھوٹے تھے ان کا خط ستر گز کا تھا اور وہ سب بولے اے حود تو ہمارے پاس کچھ سنت سے نہیں آیا ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہم نہیں ماننے والے پس خدا تعالیٰ نے ان پر خہت نازل کیا گر سنگی سے وہ سب آجز ہوئے تھے ان میں ستر آدمی ستر خبیلے میں سے ان پر ایمان لائے تھے باہت سے باقی سب کافر تھے اور کہنے لگے حول تعالیٰ ہے ترجمہ بولے کیا اس واسطے آیا ہم پاس آیا ہمارے پاس کے بندگی کرے ہم تیرے خدا کی اور چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادے بولے اے حود ہم تیرے خدا کی پرشتش نہیں کریں گے اپنے باپ دادوں کے خدا کو پوچھیں گے اگر تو دراتا ہے عذاب سے اپنے اللہ کے تو دکھلا ونہ ہم تجھے مار ڈالیں گے یہ سنکر حود علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں تضریح کیا اور کہاں خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا کہ ان کے ساتھ مجھے لڑنے کی طاقت نہیں شاید مجھے مار ڈالیں اس قوم کے سردار کا نام تھا آد اس کے زمانے سے زمانہ توفان تک سات سو برس گزرے تھے خود ان کی اس خدر تھی کہ اگر پتر پاپاؤ مارتے تو زانوں تک اس میں گز جاتے سب نافرمان تھے اور یہ کہتے تھے یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے خوبہ زیادہ رکھتا ہو جناب حدث کا حکم ہوا اے حود وہ ستر آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو تب حود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر گئے اور کہا کہ خوم تم کو ہوا ہلا کرے گی غضب الہی آئے گا وہ بولے کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی تب اللہ تعالیٰ نے تین سال تک پانی برسانہ ان پر موقف رکا یہاں تک کہ خہتی عظیم ان پر نازل ہوا بعد میں حود علیہ السلام نے کہا خرمان خوال تعالیٰ ہے ترجمہ آئے خوم گناہ بخشفاؤ اپنے رب سے پھر اجو لاؤ اس کی طرف کہ تم پر چھوڑے آسمان کی دھاریں اور زیادہ تے تم زور پر زور اور نہ پھیرے جاؤ گناہ گار ہو کر کافروں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ مانیں گے تم کو پس ایک خوم کو بھیجا کہ مکہ میں جا کر پانی طلب کریں پس چھے آدمی خوم آدمے سے مکہ میں گئے ان میں دو شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے نام ان دونوں کا مزید و لخیم تھا اور ان کے سرداد کا نام خیل تھا یہ ستر ہزار آدمی کو لے کر مکہ کو گئے مزید نے ان سے کہا کہ جب تک حود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے تب تک بارہ کا برسانہ تم پر موقوف رہے گا سبوں نے ان کو جھٹلایا تب مزید و لخیم نے کہا الہی وہ لوگ تیری رحمت کے خائل نہیں تو ہماری حاجت روا کر بارگاہ الہی سے آواز آئی کیا مانگتا ہے مزید نے کہا الہی میں تا خیامت دھکنیا میں بھوکا نہ رہو حکم ہوا کہ میں نے خبول کیا بعد لخیم نے کہا الہی سات دفعہ کی عمر مجھے عطا کر جس کی عمر چاہوں بتنا بابتن تیر تین ہزار برس تک زندگانی کرو حکم الہی ہوا میں نے تجھے بخشی اور خیل نے کہا خداوند کوئی ہماری خوہ میں بیمان نہیں ہوا کہ تُس سے شفا چاہوں اور کسی شکل مشکل میں نہیں پڑا ہوں کہ تُس سے یاری مانگوں مگر پانی مانگتا ہوں واصلے خومیات کے اتنے میں تین سات کے اندر عبر سیاہ و سفید و سرخ پیدا ہوا اور آواز آئی کہ اے خیل ان تین میں سے جس کو چاہو اسے اختیار کرو تب خیل نے دل میں سوچا کہ عبر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا اگر عبر سیاہ پانی سے خالی پانی سے خالی نہیں ہوتا اس کو اختیار گیا اللہ کے حکم سے عبر سیاہ سات ترات اس کے منزل مقصود کو پہنچا سب وحبہ ابن خبہ رحمت اللہ نے روایت کی ہے کہ ساتویں زمین پر ایک ہوا ہے نام اس کا ریو لقیم ہے ستر ہزار زنجیروں سے اس کو باندھ کر رکھا گیا ہے اور ستر ہزار فریشتے اس پر محافظ ہیں اور موقع ہیں جب روز خیامت ہوگا وہ ہوا چھوڑ دی جائے گی پہاڑوں کو مانند ریزہ اور ریشم کے اڑا دے گی اور آسمان گر پڑے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے پھر جب پھوکیں گے نرسنگے میں ایک پھوک اور اٹھائے جائے زمین اور پہاڑوں کو پٹھ کے جائے ایک چوٹ اس جن وہ پڑے پڑنے والی اور پھڑ جائے آسمان پھر اس جن وہ سست ہوگا حکم ہوا فریشتوں وہ ہوا خوام آدھ پر چھوڑ دو تب انہوں نے ارس کی ہے جب بار عالم کس قدر چھوڑیں حکم ہوا گائے کناک کے اندازے سے نکالو انہوں نے ارس کیا یا رب العالمین اس قدر سے سارا عالم برباد ہوگا تب حکم ہوا کے سوئی کے سراخ کے برابر چھوڑ دو جب وہ ہوا مانند ریزہ کہ پہاڑ کی طرف سے نکل آئی اسے دیکھ کر خوام آدھ شاد ہوئی اور کہنے لگی خوال تعالیٰ ہے ترجمہ بولیں یہ عبر ہیں ہم پر بڑسے گا خود علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں یہ وہ ہے کہ جس کی تم شطابی کرتے تھے یہ وہ بات ہے کہ جس میں دکھ کی مار ہے جب ہوا نکلی کافروں نے کہا اے حود تُو نے خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خوشکتر ہوں گے خود علیہ السلام نے فرمائے اے کافروں ذرا صبر کرو اللہ کے طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے ایسا کہ وہ سب سات لاکھ مرد تین پہاڑ کے بیچ میں جا رہے تھے جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی یہ سب واپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ اور پاؤں اپنا ہٹنوں تک زمین پر گار کر بیٹھے تھے اور ذنو مرد لڑکے بالے نے چار پائوں کو بیچ میں اپنے لے لیا اور کہتے تھے کہ تین طرف سے ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب میں کونسی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ میں گزرے گی اور زور کرے گی جب متقبیروں نے اپنی قوت کا غرور کیا اچانک ایک آواز رات کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے خسر و کوشک جتنے پکانہ تھے جر سے کھوٹ کر پھیک دئیے اور سربرواد ہوئے ہوا نے ان کے پاؤں کے نیچے آ کر سرنگو ان کو زمین پر ڈال دیا مثال اس کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی پھر تو دیکھے لوگوں ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ تھندے خجور کے خوکلے پھر کیا تو دیکھتا ہے کوئی ان کا بچ رہا اور پتر دھول خاک میں ایک برس تک پڑے روتے رہے اور جو شخص ان کے رونے کی آواز سنتے وہ بھی ہلاک ہو جاتے اور حود علیہ السلام کا ایک خط زمین پر کھیج کر حود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھیج کر مومنوں کو ان اس کے اندر رکھ لیا ہوا نے اس قدر زور کیا مگر دامن مومنوں کا ایک سر بھی کچھ نہ کر سکے سچ ہے کہ جو شخص اللہ کا موقع ہوا کل ہے واسطے اسی شخص کے بعد ہے حود علیہ السلام مومنوں کو حملہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا اس نے کہا ہاں تب اس نے فرمایا تو کہہ لا الہ الا اللہ حود رسول اللہ وہ ملون بولا جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کر دے گا تب تک میں ایمان نہیں لاؤں گا تجھ پر وہ مردود یہ کہنا تھا اسی وقت اس کے ختم کے نیچے ہوا لے کر اس پلیت کو دور کیا وہ سخت عذاب نے آ کر اس قوم کو حلا کیا پس حود علیہ السلام نے بعد چار سو برس کے دنیا فانی سے رہلت فرمائی اور مومن سب ان کے لئے روئے اور ان کو تدفین کیا پیچھے ان کے سو برس تک مومن سب دنیا میں رہے بعد انتخال فرمایا اور اولاد ان کی اپنے دین پاک پر مدد تک رہی اور ایک آلام ان سے آباد ہوا اور دین و ایمان کی راہ غلائف کو بتائی ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور کہا تم کس کو پوچھتے ہو انہوں نے کہا ہم آسمان و زمین ہم آسمان و زمین کے خدا کو پوچھتے ہیں مگلیس نے کہا تم خدا کو دیکھتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں شیطان نے کہا تم اس فتر سے ایک بدھ بنا کر پوجا کرو تاکہ روز خیامت وہ تمہارے لئے شفی ہو تب ان لوگوں نے ایک بدھ بنا کر میدان میں رکھ دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہا رب نے سمود جنہوں نے تراشے پھتر وادی میدان میں وادی میدان میں ان کے مکان کا نام ہے پہاڑ خود کر گھر بنائے تھے اور ان بدھ کے چاروں طرف چھیت کر کے اس میں نقرہ بلا دیا اور ایک تختی عظیم و شان اس میدان میں بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ دیا بعد عبلیس نے کہا تم اس کو سجدہ کرو سب انہیں سجدیا گیا کافر ہوئے اور ایک گمبت عظیم اس پر بنا کر اسے محبت خانہ خرار دیا ناؤزو بللہ انہما بادا خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا اس نے گمبت کو چھیت کر پت کے پاس جا کر خرطوم اپنا اس کے سر میں چھپا کر کرسی سمیت اس کو اٹھا لیا کہ دریائے محیط میں ڈال دیا کافر یہ سب دیکھ کر بھی پھر محتر ہوئے متحیر ہوئے اور کہنے لگے اب کس کو ہم پوچھیں گے عبادہ خدا تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو اس قوم پر بھیجا واقعہ صالح علیہ السلام کا بعد میں لکھیں گے اولین بیان کیا جائے گا انشاءاللہ اس قوم پر بھیجا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا شداد اللین کے بعد بیان کیا جائے گا انشاءاللہ چونکہ شداد اللین خود علیہ السلام کی ایام میں تھا اسی لیے پہلے شداد کا بیان کیا جائے گا صدق اللہ علیہ العظیم وما علیہنہ اللہ علیہ وما علیہنہ اللہ علیہ وما علیہنہ